ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چینیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چینیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جینوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو انعقزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو 22 جنوری 2023 کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوسٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پینٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں جس مووی کے ریوی اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ یمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جنوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرینڈز آج ہمیں ایک چینیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں اس مووی کا نام ہے پول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چینیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کولیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزارتیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا ین اور وانگ جی آئی اور یو یون پینگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزارتیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزارتیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یوڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جنوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پوائنٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار دیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے ستاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کونگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو انعقزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو 22 جنوری 2023 کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علج جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوسٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پینٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہمیں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جینوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ائیر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کونگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں اُلت جاتے ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کریٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریویر ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرینڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریویر ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنیمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کومڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے ستاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا ین اور وانگ جی آئی اور یو یون پینگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زوہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زوہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہے یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن جی شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جنوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپاہی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علج جاتے ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پینٹ ٹو آٹ اف ٹین ہے جبکہ میٹا کریٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پل ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرینڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تئیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن پروڈکشن کمپنیز میوزک اڈیٹنگ سنیمیٹو گرافی سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوہزار تئیس کی ایک اسٹوریکل کومڈی تریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے ستاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوہزار تئیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوہزار تئیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ یمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن جی شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی اڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پرہ سرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پرہ سرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علج جاتے ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوسٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پینٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن پروڈکشن کمپنیز میوزک اڈیٹنگ سنمیٹو گرافی سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوہزار تیس کی ایک اسٹوریکل کومڈی تریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے ستاروں میں شامل ہے اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوہزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ یمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناغزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو 22 جنوری 2023 کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پرہ سرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً 1100 چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پرہ سرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علج جاتے ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوسٹیو ریویوز دیے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پینٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کریٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فول ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرینڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنیمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار دیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے ستاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورتھ ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ یمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگویج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں ملت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہمیں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا ین اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جینوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورتھ ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو انعقزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو 22 جنوری 2023 کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں اُلت جاتے ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوسٹیو ریویوز دیے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ اف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرینڈز آج ہمیں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزارتیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزارتیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزارتیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناغزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جنوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تئیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزارتیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزارتیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزارتیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یوڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزارتیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں ملت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے ستاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جینوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کونگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں ملت جاتی ہیں کیونکہ جن ایلچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پینٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہمیں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جینوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ائیر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہمیں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزارتیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا ین اور وانگ جی آئی اور یو یون پینگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزارتیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزارتیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ یمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناغزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جنوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم ایک چینیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تئیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار دیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے ستاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو انعقزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو 22 جنوری 2023 کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں اُلت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوسٹیو ریویوز دیے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جینوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کونگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناغزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو 22 جنوری 2023 کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہیں پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں اُلت جاتے ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ اف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فول ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرینڈز آج ہمیں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزارتیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزارتیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزارتیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناغزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جنوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تئیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں ملت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پوائنٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کولیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کونگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں ملت جاتی ہیں کیونکہ جن ایلچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پینٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہمیں ایک چینیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چینیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرینڈز آج ہمیں ایک چینیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں اس مووی کا نام ہے پول ریور ریڈ دوستو یہ سال دو ہزار تیس کی ایک چینیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کولیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزارتیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا ین اور وانگ جی آئی اور یو یون پینگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزارتیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزارتیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناغزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جنوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ اف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار دیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو انعقزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں ملت جاتی ہیں کیونکہ جن ایلچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوسٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا ین اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جینوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناغزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو 22 جنوری 2023 کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہیں پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں اُلت جاتے ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ اف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فول ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرینڈز آج ام میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آف اس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزارتیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزارتیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزارتیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناغزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جنوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تئیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزارتیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جنوری دوزارتیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزارتیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یوڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو اناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریائش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں ملت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پوائنٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہم میں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فول ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فور ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم بائیس جینوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورت ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لی آنگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تینگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے ہانگ کونگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو انعقزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو 22 جنوری 2023 کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم 169 منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 500 ملین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو 72.7 ملین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے 673.5 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اصرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پر اصرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوسٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پینٹ ٹو آؤٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا فل ریور ریڈ اس کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہائے فرنڈز آج ہمیں ایک چائنیز مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فل ریور ریڈ دوستو یہ سال دوہزار تیس کی ایک چائنیز مووی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مووی کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اس فلم کی ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن کمپنیز، میوزک، اڈیٹنگ، سنمیٹو گرافی، سٹارنگ اور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کے لکھاری کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو فلم کی ریٹنگ کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس فلم کی کاسٹ پہ بات کریں گے دوستو فول ریور ریڈ سال دوزار تیس کی ایک اسٹوریکل کامڈی تھریلر فلم ہے جس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ یمو نے اور اس مووی کے سٹاروں میں شامل ہے شین تنگ اور جیکشن جی الانگ سائیڈ وید یانگ جی، لی جا جن اور وانگ جی آئی اور یو یون پنگ اس مووی کی سٹارنگ میں شامل ہیں دوستو یہ فلم 22 جنوری دوزار تیس کو ریلیز کی گئی تھی جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کی گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ فورتھ ہائیسٹ کروزنگ مووی ہے سال دوزار تیس کی اور دوستو اس کو ڈریکٹ کیا ہے زہانگ جیمو نے اس فلم کی لکھاری کی ہے زہانگ جیمو نے چین یو کے ساتھ مل کر اس فلم کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں یو لیانگ جبکہ اس فلم کی جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں شین تنگ اور جیکشن یہ شامل ہیں یاؤ یارڈنگ نے فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جبکہ لی یون گئی نے اس فلم کی ایڈٹنگ کی ہے ہانگ کانگ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوز کیا ہے جبکہ دوستو اس فلم کو ہناکزی میڈیا کے بینر تلے بنایا گیا اور اس کو چائنہ میں ایڈ کو فلم کی طرف سے ریلیز کیا گیا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا فلم کو دوستو بائیس جینوری دوہزار تیس کو چائنہ میں چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ریلیز کیا گیا اس مووی کا رن ٹائم ایک سو اناسٹھ منٹ ہے اور اسے منڈیرین لینگوج میں چائنہ میں ریلیز کیا گیا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً پانچ سو میلین کا بجٹ آیا جو یو ایس ٹی ڈالرز میں اگر ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو پنٹ سیون میلین بنتا ہے وہی پہ دوستو اس فلم نے چھ سو تیہتر اشاریہ پانچ میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم نے کافی بڑیا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے پلوٹ کی یہ فلم جنوبی سونگ خاندان کے ابتدائی دور میں قائم ایک پر اسرار کیس کا بیان کرتی ہے یہ یوفی کی موت کے چار سال بعد تقریباً گیارہ سو چھتالی میں مرتب کیا گیا ہے کن ہوئی کی ریعش گاہ پر ایک پر اسرار قتل اس وقت ہوتا ہے جب وہ حریف جن خاندان کے مندوبین سے ملتا ہے ایک سپائی اور ایک کمانڈر ایک بڑی سازش میں علت جاتی ہیں کیونکہ جن الچی میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک خفیہ خط گم ہو جاتا ہے صادق اور امین اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اور ایک مشتبہ غدار کو قتل کرنا چاہتی ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار کا اس مووی کا پلوٹ ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں روٹن ٹو میٹرز کی روٹن ٹو میٹرز نے اس فلم کو ہنڈرڈ میں سے سولہ پوزٹیو ریویوز دیئے ہیں اور اگر ہم اوورال اس کی روٹن ٹو میٹرز پر ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو روٹن ٹو میٹرز پر فلم کی ریٹنگ سیون پائنٹ ٹو آٹ آف ٹین ہے جبکہ میٹا کرٹک نے دوستو اس کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائیو سکور دیا ہے تو دوستو یہ تھا آج چائنیز مووی جس کا نام تھا پول ریور ریڈ اس کا ریویو آئے ہوپ کہ آپ کو اس مووی کا ریویو اور فیکٹس کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی